اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حس پہ روایت عرض کرتے چلیں کہ نئے شامل ہونے والے ساتھ ہی پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے نیز ہماری ان میندیویں انتوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئی ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ناظرینِ گرامی سلیم الزمان صدیقی پاکستان کے سب سے بڑے سائنسدان تھے ہم ہر الیکشن میں ایک مقصود سیاہی کے ذریعے ووٹر کا انگوٹھا سیاہ کرتے ہیں یہ انمٹ سیاہی ہوتی ہے جس کا مقصد الیکشن کے عمل کو جالی ووٹوں اور ووٹروں سے بچانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا عملہ ووٹ ڈالتے وقت ووٹر کے انگوٹھے پر سیاہی لگا دیتا ہے یہ سیاہی دو تین دن تک صاف نہیں ہوتی یہ سیاہی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی نے انیس سو چھالیس میں ایجاد کی تھی اور یہ اس وقت سارک کے ساتوں ممالک میں استعمال ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب نے اندوستان کے نامور طبیب حکیم اجمل کے ایک نسخے پر ریسرچ کر کے اجملین نام کی ایک دوا بنائی یہ بلڈ پریشر کا شاندار نسخہ ہے ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ پر سویٹسر لینڈ کی ایک فارما سوٹیکل کمپنی نے بلڈ پریشر کی دوا بنائی اور یہ دوا اس وقت دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب قیام پاکستان کے بعد دیلی سے کراچی شفٹ ہوئے اور اپنی زندگی ملک میں سائنس کی ترقی اور ترویج پر لگا دی انہوں نے زندگی میں سینکڑوں شاگرد بنائے یہ لوگ اس وقت ملک بھر کی یونیورسٹیوں لیبارٹریوں دوا ساز کمپنیوں اور عالمی اداروں میں کام کر رہے ہیں سائنس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا کمال ان کی طویل العمری ہے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ستانوے سال کی عمر پائی اور یہ آخری سانس تک کام کرتے رہے انہیں اپریل انیس سو چورانوے میں لیبارٹری میں کام کرتے ہوئے دل پر بوجھ محسوس ہوا یہ اسپتال لے جائے گئے اور یہ وہاں مختصر علالت کے بعد انتقال کر کے ڈاکٹر صاحب نے اتنی لمبی اور صحت مند زندگی کیسے پائی یہ راز اجملین کی طرح شاندار نسخہ ہے انسان کو طویل العمری کی نعمت کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں کھانے میں پرہیز کرتے ہیں دمائیں استعمال کرتے ہیں وقت پر کام شروع کرتے ہیں اور وقت پر چھٹی کر کے آرام کرتے ہیں لوگ صحت مند زندگی کے لیے سگریٹ شراب اور نسوار سے بھی بچتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے طویل العمری کے لیے ان میں سے کسی اصول پر عمل نہیں کیا وہ ایکسرسائز نہیں کرتے تھے کھانے میں بھی بدپرہیزی کرتے تھے وقت پر دوا نہیں لیتے تھے اور دن کا زیادہ تر وقت لیبارٹری میں گزارتے تھے ڈاکٹر صاحب نے پانچ سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کیا اور آخری دن تک سگریٹ پیتے رہے وہ چین سموکر تھے ایک سگریٹ بجتا تھا تو وہ دوسرا جلا لیتے تھے وہ دن میں تین چار پیکٹ سگریٹ پی جاتے تھے اور انہوں نے یہ معمول مذہبی فریضے کی طرح آخری سانس تک نبھایا ڈاکٹر صاحب مشروب مغرب کے بھی آ دی تھے وہ دوپہر اور رات دو وقت وسکی پیتے تھے وہ دونوں وقت دو دو پیک لیتے تھے لیکن ہمیشہ دوسرا پیک لے کر پہلا بھول جاتے تھے اور ان کا اسرار ہوتا تھا میں نے ابھی ایک گلاس لیا ہے اور میرا دوسرا گلاس باقی ہے وہ اس معاملے میں اتنی زد کرتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کے سامنے پسپائی اختیار کر لیتے تھے اور یوں وہ روزانہ چھ سات پیک پی جاتے تھے اور یہ معمول بھی انہوں نے تقریباً اسی سال نبھایا مگر اس تمام تر بدپرہیزی اور غیر صحت مندانہ سرگرمیوں کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے ستانوے سال جندگی پائیں اور وہ آخری لمحے تک لیبارٹری میں کام بھی کرتے رہے کیوں اور کیسے یہ کیوں اور کیسے آج کی اس ویڈیو کا اصل موضوع ہے ہم میں سے ہر شخص طویل زندگی بھی چاہتا ہے اور ہم آخری سانس تک اپنے قدموں پر بھی کھڑا رہنا چاہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا اپنے کانوں سے سننا اپنے ہاتھوں سے چیزیں پکڑنا اور اپنے دانتوں سے چبانا چاہتے ہیں ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنے دفتر اپنی دکان اپنی فیکٹری اور اپنے کھیتوں میں بھی جانا چاہتے ہیں اور ہم اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہزاروں جتن بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہم سگریٹ شراب نسوار سے بھی پرہیز کرتے ہیں ہم کھانے میں بھی احتیاط کرتے ہیں ڈاکٹروں دندان سازوں اور جوڑوں کے ماہرین کی مدد بھی لیتے ہیں اور ایکسرسائز بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے دانت جھڑ جاتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں ہم پاؤں رکھتے کہیں ہیں اور پڑتا کہیں ہیں اور ہمیں سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے مگر ڈاکٹر سلیم الزمان صدی کی ہم سے مختلف انسان تھے وہ اپنی خواہش کو تکمیل تک لے گئے اور انہوں نے کوئی پرہیز بھی نہیں کیا کیسے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے ناظرین اگرامی یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے ان کے ایک شاگرد ڈاکٹر مشتاق اسماعیل نے بھی پوچھا تھا ڈاکٹر مشتاق اسماعیل بھی سائنس دان ہے اور یہ ڈاکٹر سلیم الزمان صدی کی کے ساتھ کام کرتے تھے ڈاکٹر صاحب اس وقت سگریٹ کا آخری کش لگا رہے تھے اور ان کا چپڑا سی اگلا سگریٹ سلگا رہا تھا ڈاکٹر صدی کی نے پرانا سگریٹ بجھایا نیا پکڑا اور ہنس کر بولے میری طویل العمری کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے میں کسی سے حسد نہیں کرتا یہ جواب ڈاکٹر مشتاق اسماعیل کے لیے بھی حیران کن تھا کیونکہ دنیا میں لمبی اور صحت مند زندگی کی جتنی کتابیں ہیں یہ نسخہ ان میں سے کسی کتاب میں موجود نہیں دنیا بھر کے ڈاکٹرز دنیا بھر کے غزائی ماہر اور دنیا بھر کے ٹرینر ہمیں لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے متوازن خوراک پوری نیند ایک گھنٹہ ایکسرسائز اور فکروں سے آزادی کا مشورہ دیتے ہیں مگر ہمیں آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حسد انسان کی عمر اور صحت کو کم کر دیتا ہے آپ خوراک میں جتنا چاہے اعتدال پیدا کر لیں آپ جتنی چاہے ایکسرسائز کر لیں اور آپ خود کو فکر اور پریشانی سے خواہ کتنا آزاد کر لیں لیکن آپ کے اندر اگر حسد موجود ہے تو یہ بیج کھیتی ضرور بنے گا اور یہ کھیتی آہستہ آہستہ آپ کی صحت اور عمر دونوں کو کھا جائے گی دنیا بھر کے ایکسپرٹ اس حقیقت سے واقف نہیں مگر ڈاکٹر سلیم الزماز صدی کی اس سے آگاہ تھے چنانچہ انہوں نے اس نسکہ کیمیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا انہوں نے خود کو ہمیشہ حسد اور رکابت سے پاک رکھا اور یوں ستانوے سال لمبی اور صحت من زندگی پائے ہماری کاغذی زندگی کے لیے حسد رکابت اور غیبت آگ کی حیثیت رکھتی ہے ہم جب اپنی زندگی میں یہ آگ دہکا لیتے ہیں تو ہماری عمر اور صحت آہستہ آہستہ پگھلنے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے بیمار ہو جاتے ہیں میرے ایک دوست پانچ وقتہ حاسد ہے یہ کسی انسان کی خوشی کو حضم نہیں کر سکتے ان کا کوئی کلیگ اچھے کپڑے پہن کر دفتر آ جائے کوئی نئی گاڑی خرید لے کوئی اپنے گھر میں نیا پینٹ کرا لے کوئی لوگوں میں بیٹھ کر ہنس لے کسی کا بچہ سکول میں اچھی پوزیشن لے لے یا ان کے راستے میں کوئی شخص اپنی پرانی دکان گرا کر نئی تعمیر شروع کر دے تو یہ حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں یہ شروع شروع میں اس شخص کی کامیابی یا خوشی سے آنکھ چرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب یہ تعریف پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے دودھ میں ایسی ایسی مینگنیاں ڈالتے ہیں کہ وہ شخص دل پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ان کا حسد صرف اور صرف ان کے ماحول یا دائیں بائیں تک محدود نہیں بلکہ اس کی حدود بین الاقوامی ہے یہ دوسری اقوام اور غیر ملکیوں کی کامیابیوں میں بھی ایسے ایسے کیڑے نکالتے ہیں کہ بعض اوقات کیڑے بھی پریشان ہو جاتے ہیں مثلا وہ پچھلے دس برسوں سے بل گیٹس کو دنیا کا امیر ترین اور وارن بفٹ کو دوسرا امیر ترین شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جب بھی ان دونوں کے خلاف کوئی خبر پڑتے ہیں تو یہ اخبار اٹھا کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور اس وقت ان کے چہرے پر عجیب قسم کا تفاخر ہوتا ہے اس وقت محسوس ہوتا ہے جیسے وارن بفٹ اور بل گیٹس کو غریب بنانے میں ہمارے اس دوست نے دن رات کام کیا ہو ہمارا یہ دوست حسد کی اس آگ کی وجہ سے چالیس سال کی عمر میں دنیا بھر کے محلک امراض میں مبتلا ہے یہ دل کا مریض بھی ہے یہ بلڈ پریشر شیوگر اور جوڑوں کے آرزوں کا شکار بھی ہے اور یہ جون جون علاج کراتا ہے اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے یہ روزانہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے خوراک میں بھی اتدال سے کام لیتا ہے اور ڈاکٹروں کی ہدایات پر بھی عمل کرتا ہے لیکن اس کے باوجود چالیس سال کی عمر میں ساٹھ سال کا بوڑا دکھائی دیتا ہے اور اس کی واحد وجہ حسد ہے مگر ڈاکٹر سلیم الزمان صدی کی اس حقیقت سے آگا تھے چنانچہ انہوں نے دل کو حسد کی آگ سے پاک کر لیا ڈاکٹر صاحب کے دل میں حسد نہیں تھا چنانچہ ان میں شک اور غیبت بھی نہیں تھی لہٰذا ان کی عمر لمبی اور جسم صحت مند تھا وہ جانتے تھے جس دن انہوں نے حسد کیا اس دن صحت اور عمر دونوں رخصت ہو جائیں گی چنانچہ وہ آخری سانس تک یہ سمجھتے اور کہتے رہے یقین انہیں تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ستانوے سال کی عمر تک لے گیا دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ورڈسپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کومیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا موسیقی